بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت زمان پاک کے حالات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں بڑی سنگین صورتحال ہے عمران خان نے اپنا آخری ٹویٹ بھی کر دیا ہے اور ایک خطاب بھی کیا ہے بڑا ہی اہم خطاب ہے وہ سب کیا ہے اس کے بعد کچھ ساتھی جنہوں نے ساتھ چھوڑنے شروع کر دیا کچھ فیک خبریں ان بارے میں بھی کچھ بتانا ہے اور تحریک انصاف جو ہے اس وقت واقعتاً خطرے میں ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے لیکن at the same time پاک فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جانا یہ تمام باتیں جو ہے یہ کسی بھی حال میں اس کو کوئی نہ جسٹیفائی کر سکتا ہے نہ اس بات کو صحیح کہہ سکتا ہے چاہے جو مرضی ہو میں دیون سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے پرٹیسٹ کرنا ہے بلکل پرٹیسٹ کیجئے آپ ایک پارٹی کو پسند کرتے ہیں بلکل پسند کیجئے جمہوریت ہونی چاہیے democracy must prevail لیکن یہ چیزیں اپنے ہاتھ پر لینا بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور یہ جو ہے اس وقت صورتحال جو ہے سنگینی کی طرف جو جاری ہے اور عمران خان جو ہے اور زمان پاک جو ہے اور اس کے گرد جو اب پولیس کا گھیرا تنگ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اندر سے کچھ لوگوں کو نکالنے کے لیے جو دھاوا بولا جائے گا اس میں عمران خان کو یہ خچہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے پکڑ لیا جائے گا اپنی آخری ٹویٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے جاری کی لیکن اسے پہلے میں بتا دو علی زیدی نے کہا ہے کہ میں شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں ریاست کے احساسے ہیں یہ سب جناہ ہاؤس میہوالی میں احساسے جلا دیئے دل کو تقلیف ہوئی شہدہ کی یادگار جلانے پر رات کو میں سکون سے نہ سو پایا ہم لوگ رات کو سکون سے سوتے ہیں اس لیے کہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس دن پی ٹی آئی چھوڑوں گا جس دن عمران خان پی ٹی آئی چھوڑے گا عمران خان کی زندگی میں اگر پی ٹی آئی چھوڑوانا چاہتے ہو تو ماتھے پر گولی مارنی پڑے گی ونہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا یہ دو خبریں جو ہے یہ سرکولیٹ کر رہی تھی جو خبر کا پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد لوگوں نے یہ زمچند شروع کر دی کہ عمران زہدی جو ہے ساری علی زہدی جو ہے وہ پارٹی چھوڑے لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرے ماتھے پر گولی مار دو اور ویسے بھی میں جب یہ خبر سن رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر علی زہدی چھوڑ دے گئے تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر شاید پی ٹی آئی کا ہر جو ان کا ساتھی ہے وہ چھوڑ دے گا جتنا میں نے ان کو لائل ہمیشہ جب بھی میں ہمارے پروگرام میں بھی آتے تھے یا اس طرح میں نے ان کو بڑا ہی لائل پایا پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ چیزیں ایک طرف اب ذرا آ جاتے ہیں اس سنگین صورتحال کی طرف پہلے تو عمران کان کا آخری ٹوئٹ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہو پھر وہ خطاب کے کچھ اہم نکتے اور اس کے بعد اس وقت ہو کیا رہا ہے پلاننگ کیا ہے کچھ اطلاعات ایسی بھی ہے کہ پرویز الہی کے گھر کے باہر بھی معاملات کافی سنگین ہیں اور جو چودی برادران ہیں ان کے معاملات تو آپ کو پتائیے کہ کافی خراب ہوئے وے ہیں عرصہ دراز سے لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ چودی پرویز الہی کے گھر کے باہر کے معاملات اتنے ہی سنگین بتایا جارے جتنے کہ زمان پاک کے اچھا عمران کان نے کہا کہ پولیس نے کہا کہ یہ شاید میرا آخری ٹوئٹ ہے اپنے ریس سے پہلے اور یہ پولیس جو ہے اسے میرے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے اچھا پولیس نے گھر کو گھیرے میں کیوں لیا ہے اس ورہ سے لیا ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام دہشتگرد بقول ریاست کے وہ تمام دہشتگرد جنہوں نے جناہ ہاؤس اور سرکاری تنصیبات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ان سب نے پناہ لیوی ہے زمان پاک میں اور عمران خان کو کہا گیا ہے کہ ان سب کو ان کے حوالے کیا جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمام اس وقت جیو فینسنگ غیرہ کی گئی ہے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ زمان پاک کے اندر موجود ہے اس ورہ سے کہا گیا ہے کہ یا تو ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر حوالے کیا جائے ورنہ یہ پولیس اندر داخل ہوگی اور پھر ان لوگوں کو خود وہاں سے ریسٹ کرے گی تو یہ ایک بہت بڑا جو الٹی میٹر میں وہ دے دیا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ نیپ کا ایک لیٹر جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نیپ کے لیٹر کے اندر جس طرح سے الکادے ٹرسٹ کیس کو منچن کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کو اختیارات کا ناجائز استعمال اور ناجائز فائدہ کا کیس کہا جائے اور ایک بار پھر سے امران خان کو پکڑنے کے لیے جو چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور ان کے پہاڈ ڈالنے کے لیے بے شک ہائی کورٹ کے جو بھی احکامات ہے لیکن ایک بار پھر سے تیاریاں شروع ہو گئے تو تمام چیزیں جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام جو لیڈران ہے وہ ایک ایک کر کے جو پارٹی کے رہنماں ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ سب نے کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں ہم تو سیاست ہی چھوڑے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بھی بقاعدہ اعلان کرنا شکی اور ابھی اس وقت کی بات سامنے آ رہی کہ ابھی اور بہت سے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ سامنے آئیں گے جو اپنے قطع تعلقی کا یا الہدگی کا یا سیاست کو ہی سیرے سے چھوڑ دینے کا اعلان کریں گے کیونکہ شاید وہ دباؤ میں آگئے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی اہم کتاب بھی ہے آمی چیف کا بھی جو سامنے آیا ہے جس میں ان کی باتیں جو ہے میں کہوں گی بجا طور پر ٹھیک کہنا ہے کہ پوچ کے ماملے میں ہم لوگ کو بہت سنسٹیو ہونا چاہیے پوچ کے ماملے میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی ہے احتجاج کرنے کا اصل میں عمران خان کے بارے میں کہا جا رہے سے کوئی بند گلی میں داخل ہو گئے ایک ایسی بند گلی میں جہاں سے ان کو صرف اللہ کی ذات ہی باہر نکال سکتی ہے اور اللہ کرے ایسا ہو کیونکہ یہ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں اچھا اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے چاہ رہی جو کہ عمران خان نے کہی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی جو دوسری سائٹ سے کچھ کہی گئی ہے اور یہ دو رو چیزیں اکولی امپورٹنٹ ہیں اسے آپ کو معاملے کی سنگینی کا پتہ لگ جائے گا کیونکہ زمان پاک کے باہر اس وقت جو سیچوئیشن ہے یہ کوئی ایک عام سیچوئیشن نہیں ہے جہاں پر عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ یہاں پر اب کہیے کہ پولس اندر داخل ہوگی اور اندر داخل ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو اگر یہاں سے پا لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ الزام عمران خان کے اوپر لگایا جائے گا کہ انہوں نے ریاستی دہشتگردوں کو اپنی جگہ پر پناہ دی تھی تو ایک اور بہت بڑا سٹرونگ کیس عمران خان کے اوپر بنایا جائے گا سابق وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنا یہ پیغام جو ہے یہ پوسٹ کیا جو میرے آپ کو بھی سنایا کہ میری اگلی گرفتاری سے پہلے یہ شاید میری آخری ٹویٹ ہو اس کے بعد اس ٹویٹ میں انہوں نے وہ لنک شیئر کیا جس کے ذریعے فیلحال وہ اپنے کارکوروں سے خطاب کر رہے تھے اچھا اس کے بعد کچھ باتیں ہیں انہوں نے کہیں ہیں وہ باتیں ذرا میں آپ کو ایک ایک کر کے سنا دوں وہ تمام باتیں سنانے سے پہلے ذرا کچھ حالات وہاں کی زمان پاک کیا آپ کو بتانا مقصود ہے کیونکہ جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی زمان پاک میں واقع رہائشگاہ جانے والے تمام راستوں کو رکاوٹے لگا کر سیل کر دیا گیا اور اس علاقے میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی داروں کی گاڑیاں جو ہیں بڑی تعداد میں گشت کر رہی ہیں اور یہ تمام سے صورتحال کب ہوئی جب نگران وزیر اطلاعات آمیر مین ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئی یہ الزام لگایا تھا کہ لہور میں جو عسکری تنصیبات ان پر حملہ کرنے والے فروخ حبیب نے ان الزامات کو مسرت کیا تھا کہ پولیس افسران کو زمان پاک بھیجا جائے تو انہیں رہائشگاہ تک رسائی دی جائے گی یہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ تسلی کر لے کہ کوئی اندر نہیں مگر الزامات کی آر میں بیسیکلی وہ عمران خان کی رہائشگاہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ فروخ حبیب نے کہا تھا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے یعنی کہ اس وقت نہیں جانا چاہتے بلکہ کچھ زور زبدستی اور وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ جس سے عوام مشتہل ہوں گے اور لوگوں کو ایک در خوف جو ہے وہ اس دوران میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ بھی احتجاج کریں گے پوٹیسٹ کریں گے تو آپ لوگ کو اس طرح سے بند کیا جائے گا تو لوگ جو ہے وہ ڈر جائے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جو میں نے ابھی مناظر دیکھے ہیں لوگ جساں گھروں سے نکل رہے ہیں اور زمان پاک کی طرف جا رہے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے ان تمام تر چیزوں سے ڈر ہیں بلکہ اور بھی زیادہ جوش اور جذبے میں دکھائی دیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو کیونکہ اچھا نہیں لگتا ادارے ریاستی ادارے جو ہے ان کے ساتھ یہ جو ایک مسلسل کی چیز چل رہی ہے اچھا اب میں نے آپ کو ایک اور آخری صاحب نے کچھ چیزیں جو ہے وہ کہیں ہیں میں صرف ہائلائٹ کروں گی کچھ پوائنٹس جن کو سننے کے بعد آپ جو ہے سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یوم سیاہ جو ہے وہ نو مئی پر قوم کی توہین کرنے والے تمام ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور اس سمر کو یقینی بنایا جائے گا کہ منظم منصبوبندی کی تحت کیے گئے واقعات مستقبل میں کبھی پیش نہ آئے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شو کر رہی ہیں کہ اب یہ جو زمان پاک کے اندر داخل ہونے کے لئے پولیس کو وہاں پہ کٹھا کیا گیا ہے یا بھیجا گیا ہے یا پولیس وہاں پہ موجود ہے یہ اب اندر جائیں گے اور زمان پاک کے اندر اگر وہ لوگ مل جاتے ہیں تو عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کرائے جائے گا انہوں نے کہنا تھا یہ بھی کہا جنرل آسم منیر نے کہ کسی کو بھی شہدہ اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی بار بار جنرل آسم منیر جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کو کسی صورت ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا اور پاکستانی اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصلی تنصیبات پر حملوں کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں سے ہم واقف ہیں اور ان کے خلاف پاکستانی قوانین بشمول آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے اس سے آپ معاملے کی سگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں البتہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بر حملے ہر طرف سے ہے جہاں پہ پارٹی کارکنان کو نظر بند کیا جا رہا ہے رہنماؤں کو پارٹی سے الک کیا جا رہا ہے پارٹی کو چھوڑنے پر وہ مجبور ہو رہے ہیں یا جس طرح بھی آپ کہہ لیجئے جو پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے عمران ریاض کا بھی تک کوئی پتہ نہیں ہے صحافیوں کو جان کے لالے پڑے ہیں وہ اپنے گھروں میں سون نہیں رہے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو چھپا چھپو کے لوگوں کے رشداروں کے گھر بھیج رہے ہیں جو جو پی ٹی آئی کی سپورٹ میں باہر نکلتے ہیں وہ سب جو ہے اس وقت پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ایک عجیب سا محول کریٹ ہوا ہے سمجھ نہیں آتی کہ ملک کس طرف جارہا اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو معاملات کچھ بہتری کی طرف آئیں کچھ اور خبریں ہیں لیکن کچھ اچھی خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ